ایڈن گارٹنز بھیڑ آپے سے باہر ہو گئی فنس توڑ کے میدان میں پہنچ گئی پولیس کی پلٹن آئی لاتھی چارج شروع ہوا درشکوں نے سٹینڈ سے بانس کے کھمبے اکھاڑ کے ان کا جواب دیا ٹیر گیس پھنکا گیا سٹینڈ میں آگ لگی اور منٹوں میں ایسا خونی دنگا پھیلا جیسا کبھی بھی کسی گراؤن میں نہ دیکھا گیا ظاہر ہے کہ کھلاری میدان میں نہیں آئے مہمان ٹیم تو کسی طرح اپنی ہوٹل واپس چلی گئی اور انہوں نے آگے کھیلنے سے منا کر دیا لیکن داد دینی پڑے گی دو ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کی ایک تھے کانرائیڈ ہنٹ جنہوں نے سٹینڈز میں آگ کو پھیلتے دیکھا اور اپنی جان جو کھم میں ڈالتے ہوئے چھت سے دونوں جھنڈے پر آمد کر لیے دوسرے تھے ویسٹ انڈیز کے بھوتپورف کپتان سر فرینک وارل جو ویقتگت طور پر کلکتائے ہوئے تھے انہوں نے سب ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں سے بات کی اور ان کی صلاح کی وجہ سے ہی ٹیسٹ میچ اگلے دن انہیں شروع ہوا نمشکار آداب میں نصیر الدین شاہ بھارت کے کرکٹ تحاس میں سے ایسے چنندہ دلچسپ قصے لے کر پھر حاضر ہوں سواگت ہے آپ کا میڈ وکٹ ٹیلز بے موسیقی بھارت کی ٹیم ایک وشال دیش کا پرتنے دھتو کرتی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں کھلاڑی ویبھن چھوٹے چھوٹے دویپ پر بسے راشتروں کے نواسی ہیں ہمارے بیچ دو سمندر کا فاصلہ ہے جتنا ہم گرینچ مین ٹائم کے آگے ہیں اتنا ہی وہ پیچھے اس سب کے باوجود کرکٹ اتحاس میں کوئی دو ٹیموں کے بیچ ایسا پریم اور بھائیچارہ نہیں رہا ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہمیشہ ہمارے چہیتے رہے ہیں اور ہمارے کھلاڑیوں کو ویسٹ انڈیز جانا سب سے زیادہ پسند رہا ہے ہمیں جوڑتا ہے ہمارا ساجہ اتحاس اور کرکٹ کے پرتی ہمارا بے انتہا جنون اتحاس مانتا ہے کہ اسپین کے مہان انویشک کرسٹفر کلمبس نے پندروی شتابدی میں ہی ویسٹ انڈیز کے دویپوں کا راستہ کھوج نگالا تھا دیرے دیرے باقی سب یورپین دیش یہاں کے سونے کے کھان لوٹنے آئے انیسوی شتابدی میں کریبین سی میں برٹن کی آٹھ کولنیز تھیں تمباکو اور گننے کی باغان ہوتے تھے ان کا ویاپار ہوتا تھا اور جیسا بھارت میں ہوا کرکٹ کھیلا جانے گا انیسو اٹھائیس میں ویسٹ انڈیز اور انیسو باتتیس میں بھارت کو انتر راشتری کرکٹ میں شامل کیا گیا اور تب سے ہی ہم ان کے کھیل سے آکرشت ہوئے انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے کرکٹنگ رشتے بہت ہی مضبور اور بہت عرصے سے ہیں اور اس کی وجہ ایک سنگلر وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ دونوں ہی ان دے پاسٹ اپنے ارتحاس میں they were part of the colony اور دبائے ہوئے تھے جیسے ہی فیڈم ملی انڈیپینڈنس ملی انڈیا کو بھی اور ویسٹ انڈیز میں جتنے بھی آئیلنڈ سے ایک کے بعد ایک جو آزاد ہوئے تو ایک کامون باند سا بن گیا میں نے گیا درستانا ، لاذ وضع دیرطان پیلا کیا ، لما 2016 جو بس ڈیا سے نبانا ڈیا ڈیا , جول اور جو کیا تھا ان کے ساتھ میں JO نظر ۔ ہوگا بھیếuن جیسروں کو ہمارے کیا ہمارے کا مانکہ سانا ہے۔ کیونکہ درستانیشن ہی ڈیویر ، فیلیر ، س Zealand لڈیویر ، س جات مالتی مجال شکم ہیں اور سبیت مرکنی ، کیونکہ مجال سنتی روگاقا ہو کیا۔ رجل ہوتا اور شونتہ ڈیویرک ڈیویر ہے جیسر ہوتا۔ ، خیلی بھی پیش بھی برای حول کیا۔ نہ صرف جب وہ انڈیا آتے سے تو انڈین فانس فالو کرتے تھے لیکن جہاں بھی کھیلتی تھی ویسٹ انڈیز میرے خیل سے سپورٹ انڈین آدینس کا یا انڈین فرکٹ فانس کا ویسٹ انڈیز کے پیچھے ہی رہتا West indies کے ساتھ fascination وہ ہی تھا جو آج کل کسی بھی فوٹبال کے پیمی کو بریزیل کے ساتھ فاستیش ہوتا ہے ایک طرح سے آپ انہیں دیکھ کے پاکشمات بھول جاتے ہیں there's the rhythm about cricket in the west indies which is so similar to football in brazil it's the samba football or it's the calypso cricket جہاں بھی ہم میچ کھلتے تھے وہاں پر ایک سٹیل بینڈ ہوا کرتا تھا اور زور شور سے جنہا سٹیل بینڈ بجاتے تھے دورنگ دے گیم چاہے وہ کوئی اگر کسی نے چوکا مار دیا یا کسی نے آؤٹ ہو گیا یا کسی کو مار لگ گئی تو بڑا زور شور سے جو ہے نا ان کا سٹیل بینڈ شروعی آتا تھا لوگ پیڑ پہ چڑے ہوئے ہیں کچھ سٹیڈیم میں جتنے آگے آگے جو آ نہیں سکے وہ اوپر چلے گئے پیڑ پہ اور وہاں بھی وہ لوگ اپنے بیئر کین لے کے بیٹھے ہیں سب لوگ ایک اپنے موزک لیتے تھے اور ایک اپنے دارو کی بوٹل اور میں دھکھتے تھے انہوں اور خوش ہوتے تھے وہ کسی کو بہمارا کیس کو کیا ہوگی اچلی شروعاتی دنوں میں دونوں ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ ادھک سے ادھک کھیلنا چاہتی تھی لیکن اس میں کافی بادھائیں تھیں دوری کی وجہ سے دونوں غریب بارڈز پر آرثک دباؤ پڑتا تھا یاترہ کرنا بھی کٹھن ہوتا تھا اور اتنی کٹھنائی کے بعد پہنچ گئے تو ضروری ہوتا تھا کہ ہر بار پانچ پانچ ٹیسٹس کھیلیں ادھک سے ادھک سائد گیمز کھیلیں اور اس وجہ سے دورے بھی لنبے ارشے تک چلتے تھے we went from here to first we went to london by plane then from there we went by boat it was a very small boat it was a very bad journey I would say the worst journey of my life and other players life also the boat was going like this in the in the sea everyone was vomiting they only used to have one flight in the west indies it would start from jamaica at 6 in the morning and end up at british guyana late in the evening and the same flight would start from british guyana in the morning and late in the evening at jamaica too long a time because you get fed up of playing cricket and then naturally you miss the family then other things that go with it in 1940s and 1950s and in 1940s and 1950s and in 1940s and 1950s were not one of us we never thought that we could play in the way we never thought that we could play in the way because the way they were doing fast bowling and the way they were attacking and batting we thought that this is our business it's our business it's our business it's our business it's our spin bowling and our batting we need to concentrate on our spin bowling a bharatian spinner who had a big one with the first 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 in 1950s and 1950s in 1950s and Subhash Gupta was the biggest leg spinner in the moment to bowl against the three w's in his early in his career and to keep them quiet on their wickets in the West Indies and first few overs even shot fine and silly mid-off or silly mid-on where the fielder did not feel threatened because he was so accurate I was inspired in 1959 when Subhash Gupta had nine wickets in Kanpur in the West Indies we listened to the commentary on the radio so that is something which sparked a lot of cricket against us when he went to the West Indies he had a love with a West Indian guy and after that he married a West Indian girl Carol so my wife and I did the Kanyadaan One funny thing is that there was no reason to play the English in the West Indies because many first class cricketers in England in the West Indies there was a lost was in the West Indies team was a huge and the نسل کے آدھار پر لبید انہوں نے تو بہت ہی جیلا ہے انیس سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو ساٹھ تک ایک گورا ہی ویسٹ انڈیز کا کپتان ہو سکتا تھا سر فرانک وارل یہ نیم توڑنے والے پہلے کپتان بڑے فرانک وارل میں مانتا ہوں ایک بڑے ہی زبرزاس انفلوئنس رہے ہیں نا صرف انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن انڈو ویسٹ انڈیز کرکٹ میں بھی وہ انڈیا کو بہت چاہتے تھے مارٹن لولر کینگ، گانڈی تو ایک طرح سے کنیکشن بہت بنتا تھا انڈیا آتے جاتے رہتے تھے اگر کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں تو تین فروری انیس سو باسٹھ کو بابیڈوس کے ویروت کھیلتے ہوئے ہمارے کپتان نری کنٹریکٹر کو چالی گریفت کی باؤنسٹر پر بری طرح سے چھوٹ لگی دراصل فرانک وارل گریفت کی چین سے ناخش تھے ایک دن پہلے ہی انہوں نے نری کنٹریکٹر سے اس بات کا جکر کیا تھا فرانک وارل گریفت کیا تھا آپ کنٹریکٹر کو شکر کیا تھا کنٹریکٹر کوشکر کیا تھا رای خوچکر پر این کنٹرکٹر کے لئے ہیں فکر کردے اور میں نے ان کا عطا تھا. جو کا جنگ رکھر ک créer ہوتا اور بیٹھا ہوتا جو کیا تھا کیا جانگ رکھر کچھتا ہے جنگ رکھر کچھتا ہے وہ frequencies کے ذات سے چھتا ہے اور س Lup کا جانگی ہے کے خط radial رکھر اس کی طرف سے کیا شاہنگ رکھر اکتا ہے اور کے ساتے کے بارے دےے ایک کرچے اور اسے کیا نہیں کچھ دینے ہمینے کے مصادی کے بارے دا بات نہیں جانا، فراؤ اور پtim روکا یہاں ممانا پھر میں اور چلی مطال کی مطلب جب وہ ہسپیل میں تھے تو ان کو بلڈ کی ضب ضرورت ہی خون کی تو خون کس نے دیا تھا فرانک وارگل نے تو یہ چیزیں جو ہے وہ نا بھولنے والی ہے ہر سال تین فروری کو کرکٹ اسوسییشن آف بنگول فرانک وارل دیوست مناتا ہے اور ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا آئیوجن کرتا ہے فرانک وارل کے بعد گافیلڈ سوبرز ویسٹ انڈیز کے اگلے کپتان تھے اور انہوں نے بھی بھارت کے کلاریوں اور درشکوں کے ساتھ دل کا رشتہ جوڑا گاری سوبرز اس سمیے کے سوپر سٹار تھے اور دنیا کے سب سے بہترین کرکٹر تھے اس وقت اور جب وہ انڈیا آتے تھے تو انڈیا میں جو گلایمر ایسپیکٹ ہوتا تھا بولیوڈ کا وہ اس میں گھل مل گئے پوری طرح سے ہم سب کو پتا ہی ہے آنجو مہندرو اور گاری سوبرز کے حصتے کے بارے میں پہلی تیز پیچ میں کھیل رہا تھا ویس انڈیز کے ساتھ پہلے ہم پریکٹس کر رہے تھے تو اس انڈیز کے نیٹ اور ہمارے نیٹ ساتھی تھے گہری سوبرز میرے پاس آہے تو اس انڈیز کے کپٹن تھے تو اس کو دیکھا ہوں میرا اور یہ شوز میں کھیل رہے تھے تھوڑا پھٹا ہوا تھا تو مجھے پچھا کہ اجید تو آپ انٹرنیشنل کرکٹہ بھی کھیل رہے ہیں آپ کو اچھا اچھی بیٹ ہونی چاہیے اچھے ٹھے ہونا چاہیے اچھے شوز ہونی چاہیے جب میں گھر آیا دینر کے لیے تو ماں نے بولا کہ گہری سوبرز آہے تو اور اسے کھا کہ آپ یہ شوز سے اس نے نیا شوز دیا ہے یہ شوز سے کھیلنا پڑے ہو تو تو شوز مجھے وہ ڈالنا پڑا اور جو بیٹنگ ہو گیا بے زیرو میں آؤٹ ہو گیا تو میں جب پیولین آپس جا رہا تھا زیرو میں آؤٹ ہو گیا تو گہری سوبرز بیچ میں تھا فیڈنگ کر کر آیا تو اسے ہاں کیا تو میں نے گا تھاکیو بہری مجھے میں نے پاو بتایا یہی تکا ہی تیرے شوز کے وجہ سے زیرو آؤٹ ہو گیا تب سے وہ میرے اچھے دوست ہوئے اور میرے ایڈال ہوئے ہیں لیکن یہ جو بھائی چاہا تھا یہ یہ وہ توفیل جی کھا ہے وہ آؤٹ ہوگی اس جانہے جاتے ہیں کیونکہھے ڈالنا مجھے پاہ کیا کہ وہ بہت زبرزت نہیں ہوا سے کچھ کو ہم تو وہاں پر پہ 50 2 میں تب ہرائیا ہیں وہ آئے پہ 59 میں تب ہرائیا اس سمیہ تک ہم ویسٹ انڈیز سے شننکھلا تو دور ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتے تھے انیس سو ستر اکھتر میں جب ہم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا تو کئی ویشیش اگیوں کا ماننا تھا کہ ویسٹ انڈیز کو ہرانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ان کے کئی دگج کھلاڑی ریٹائر ہو چکے تھے یا اپنے کریئر کے آخری پڑاؤ پہ تھے میرے فادر نے فرسٹ بول دیکھا ویسٹ انڈیز فاس بولر کا سیونٹی ویسٹ انڈیز کو پوپڑوڑی بولر ہے ہمارے جامار میں جو بولر تھا یہ تو اس کے آدھے پیس بھی نہیں ہے the quick bowlers that they had were not worth their salt because all the west indians greats had disappeared and though he has all played by that time he was on his knees he was no longer a fast bowler only all cricketer in that team was i think gary sobers instead of saying a west indians were weak i would like to say indians were beginning to realize the importance of winning the importance of winning a baller thing of swinner gibbs both bade a te both he wikits dhe and in domestic cricket there was another baller that was not so good but he was taking a lot of wikits his name was Nureka give him a pass when we were there when we met him with president sillon when we met him with hikis he had to take a lot of wikits then we will go there don't hit him selectors what he did selectors میں نے اندیو ریگا کوئی نہیں مجھے اجیت وادیکر ایک چطور اور چالاک کپتان تھے ان کی کپتانی میں بامبائی کی ٹیم تین سالوں میں ایک بھی مایچ نہیں آرہی تھی وہ ایک نیو لک بھارتیے ٹیم لے کر آئے تھے پانچ تو ایسے کھلالی تھے جنہوں نے ابھی تک ایک بھی ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا اجیت وادیکر کے علاوہ تینوں دگج بیٹسمنٹ جایسیمہ، سلیم درانی اور دلیب سردیسائے تیم میں لامبے عرسے کے بعد واپسی کر رہے تھے وہ سنیر پلیر، سلیم وہاں تھے وہ دلیب's رومیت تھوڑا وہ اسے رومی اور دلیب کو اسے جیتیا اور دلیب کو اسے دلپیا وہاں تھے وہاں تھے ایک بہترین دلیب سردیسائے تو دلیب سردیسائے وہاں تھے وہاں تھے اور دلیب سردیسائے شکریہ موسیقی 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 ایسی چار ٹیسٹ مجھے ساسوران کرنے ایک نکھیلا مات ہو پورٹ آف سپین میں ویسٹ انڈیز کو ہم نے پہلی بار کسی ٹیسٹ میں ہرایا اور باقی چار ٹیسٹ ڈراؤ کر کے شنخلا بھی اپنے نام کی موسیقی 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 پھر آکے وہی چیز تھی گہری سو بس کیا پہنتا ہے روحان کہنا ہے کیا بات کرتا ہے کیسے کھاتا ہے کیسے بیٹنگ ہواتا ہے اور سب وہ بات ہی چلتی تھی رات و راہ دن بھر پوری وہی بات چلتی تھی کہ ویسٹ انڈیس کرکیٹرز کیا تھے انیس سو چوہتر پہ چتر میں ویسٹ انڈیس کی ٹیم جب آئی تو ان کے کپتان ایک اور بھارتی اے فینس کے چہیتے کھلاڑی تھے دیر بھارتی ایسے نئے کھلاری کھلائی بنکی چیز واسٹ ایسے نئے کھلاری کھلائی آئے جنہوں نے بھارتی اے فینس کے ممک کھلائی ہوگا جنہوں نے بھارتی ایٹیم کو اگلے کئی سال پریشان کیا ویوون ریچھرڈز انڈی روبرٹس اور گھردن گرینج دیر بھارتی ایسے نئے نئے ایک دو سال سے کھل رہے تھے ویسٹ انڈیس کی اور اور وہی قیرہ کے بارے عام میں استعمال کرنے کیا اور مکردی انجا پارش ترمیش ہے مجھے رویٹ کے مجھے رویٹ ویڈیوٹ کی بارے پر خوبصورت Friedrich بارے پر کاملے سوار بمرتک کرنے پر رویٹ ویڈیوٹ فرصال پر شیخ یا سی پیارے کیسا جسا ہے جب ایسا قیلہ ویڈیوٹ کیا رویٹ رویٹ درمید کیا رویٹ فباشر نے تولید تبدیل ویسٹ انڈیز پہلے دو ٹیسٹ میکچ جیتی اور پھر بھارت نے شرنکلا میں واپسی کی کلکاتا کی جو میری پہلی فرس ٹیسٹ میکچ تھی پہلی ٹیسٹ میکچ اس وقت ہم لوگ ہرنے والے تھے وان ایٹی کچھ بناتے ہیں لاسٹ انینگ میں اور آرام سے چل رہا تھا کالی چرن، کلائیو لویڈ، ویوین ریچرڈ بے دی اگن تو لویڈ اور ایٹی کچھ باکی تھی اور پٹوڑی ایک اور کے لیے اندر چلے گیا بھاگتے باگ گیا اندر گئے، نیکسٹ ور میں واپس آگے اب آکے، امی جیٹلے انہیں چندرہ کھولا ہے واپس چندرے سے کر گا چندرہ تو لویڈ، اور اس بولدیم 163 فور، لویڈ گان فور 28 چندرہ تو کالی چرن، کالی چارن شیپ سے پڑی tiro Tour موسیقی 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 Subsequently, we won the next test match at Madras and then the West Indies won the Bombay test to make it 3-2. Holder to last man Chandrasekhar and he's out caught at the wicket by Murray. India all out for 202. What a fitting end to a well-fought series. India two tests down, coming back to make it 2-all and then losing the series to the better team. In 1976, we won the next 20 years of the batsmen in the past 20 years. In 1975, after winning the first wish-wak-up, all the people of Dweepo came in a very happy place. But after that, Australia was defeated by the team and the team was defeated. The last two test matches in India were also at the end of the world. اور بیلے کے لئے اور وہاں ہوتی مجھے گئے ہے جباً چلی رہا ہے نے یقینی بھی چیز میں بھی بردمنز انوافت این ایک منٹی بھی مجھے گئے جباً لائد نے جو مجھے گا ٹھیک بارت کو جیت کی لئے چوتھی پاری میں بارت کو جیت کی لئے عیسیو رکورد کافzkر نے شاہرا جمائے مجھے گوازکر نے سیکھڑا جمعایا تیم ان کے پریاس سے پریرت ہو گئی اور بھارت نے اپنے کرکت دیاس میں ایک سنہرہ پل جوڑا this was the first and only test match in west indies history we are talking from 1920s onwards where west indies fielded three spin bowlers and without downplaying the achievement of the indian team that bowling attack was a pretty mediocre bowling attack and after that traumatic experience west indies decided that spin bowlers are redundant we don't have any quality spin bowlers and now whatever the pitch whatever the conditions let's pack it with fast bowlers دونوں ٹیمیں آخری ٹیسٹ کیلئے جمعیکہ پہنچی جب بھارت کے اوپنر سنیل گاوازکر اور ہنشمن گایکوارڈ نے پہلے دن بڑی ساجہداری کھڑی کی تو ویسٹ انڈیز کے کپتان کلائیو لائیڈ ہی نہیں بلکہ پورے ویسٹ انڈیز کے کرکٹ فانس بہت اتسکتے آخری پیمر بھی ماتتے تھے اور کنی لنجا کے comparisons بان پیرویے روح ہولڈنگ وز بولنگ ریلی قویق تایم اینا اور وہ ریس کے بول گرتی تھی تو اچھلتی تھی وہ اور اندہ وکیڈ ستیڈ اور انشمان کو برا بار ایر پہ لگا پولے نو یہاں پہ پورا بلد نکلا باہر بریجیش پل کے مو بے پول لگیا ویسٹ انڈیز نے تیز گیندبازی کو ہی اپنا ترپ کا پتہ بنایا اور اگلے کئی سال دنیا بھر کے بیٹسمن کو تکلیف پہنچائی گائل کیا انگلن اور آسٹریلیا کے برود تو خاص طور سے وہ میدان میں دہشت پھیلاتے تھے تو ویسٹ انڈیز کے پاس آٹھ فاسٹ بولوتے چار کھلتے تھے چار بار بیٹتے تھے میں سمجھتا ہوں کی آل ٹائم بیسٹ فاسٹ بولنگ اٹیک جس میں کی ایک جاتا تھا دوسرا نبے کے اوپر والا آتا تھا دوسرا گیا تو تیسرا نبے کے اوپر بولنگ کرنے والا آتا تھا مجھے یاد ہے ویسٹ انڈیز میں اوپن کر رہا ہوں تو سامنے مجھے ایسا لگا مجھے لگا کہ نیٹ پریکٹس بھی نہیں نیٹ پریکٹس میں بھی ایک دو کھلاڑی دکھتے تھے وہ بولر ہے وہ امپائر ہے اور کوئی کھلاڑی نہیں ہے سب پیچھے تین سلپ گلی بیکورد پوائنٹ فورڈ شٹ لگ بیکورڈ شٹ لگ دیپ سکر لگ اور ہر گیاں نیا سی آتی تھی ایوری بال there was no other shot you could play either this or this موینیر ماند کو مو پے بال لگا اور بار گئے شرٹ پے کھون تھا وہ شرٹ دھو دیا انہیں پہلے اور سکھا نے رکھ دیا سات کے آٹھ سٹیچیز آئے تھے ان کو جادہ وہ جاکے سٹیچیز لے کے آئے وابس شرٹ پہنا جاکے سوران بنایا انہیں تو ای تنگ یہ سب انسیدنس دیکھنے کے بعد ای تنگ آپ کھل جاتے ہو اور ایک ریال کرکٹ دکھنے ملتا ہے آپ کو کیا آپ کو کرکٹ کھلنا ہے ٹیسٹ کرکٹ کھلنا ہے تو ہمت ہونے ہی چاہیے انیس سو بھائیاسی ترہاسی میں بھی ویسٹ انڈیز میں تیز گیندبازوں دوارہ گھائل اور پست ہونے کا سلسلہ جاری رہا ٹیسٹ شرنکھلا ہم دو شونے سے ہارے اور ایک دیوشی شرنکھلا دو ایک سے لیکن وہ جو ایک مشکل ہم جیتے اس کی وجہ سے آتن وشواش ایسا بڑھا کہ چند مہینوں بعد ہم نے وشو کپ میں اصمباو کو سمباو کر کے اتحاس رچ دیا و целی ہی چند مہینوں بڑھا مجھے سنے دورانے والدین سے بھی اسے نمید مجھے تھا کہ امید اندر پرشیر جاؤں گیا ہے اسے دورانے والدین سے ہے مجھے سب سے مجھے سنے دورانے والدین سے لئے ایک تُوبر انیس سو تیراسی میں ویسٹ انڈیز بھارت آئی سب بہت ہی غصے میں تھے لائد، ریچرڈز، حولڈنگ، روبرٹس وغیرہ، ملکم مارشل اور اچھی خاصی پٹایوی تیس تیس سیریز تین زیلو سے ہارے وان ڈیرز میں بالکل سفایا ہو گیا تو ویسٹ انڈیز کے پاس ان جنروں ایسی ایبیلیٹی تھی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے اکیشنلی آپ ایک میچ ہار جائیں بہت زیادہ ایسا تھا کہ آپ وائٹ واش کر دیں اپوزیشن کو ویسٹ انڈیز کرکٹ کا سنہرہ دور انیس سو اسی کے پورے دشک میں جاری رہا لیکن پھر ویشو کرکٹ پر ان کی حکومت انیس سو اسی کا دشک ویسٹ انڈیز کے پاس مانو ایک فاست بولنگ فاکٹری تھی اور اتبادن جاری تھی انڈی روبرٹس میکل حول دنگ جول گارنر مالکم مارشل پاترک پترسن این بیشپ قوتنی والش اور کورتلی امبروز موسیقی 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 کیا پیسوہ کاریم کاریم م kijرمک نے زیارہ کرنا کی ہے مجھے جیسی شکلے سے زیارہ کی تلکی کرنے πιο آتیم جزیر ٹھیکٹ کی شرط سے شرط کے لئے انسانیل نہنیر کوتدا! رہ PAکتا ہے! تراجع جوی جوی جو سنیل اور سنیل کاریم 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 ٹھیکٹ تشفید نزلی رو پہنچه بہنچین کے لئے تر خوشا کاتلا نیو دلی موسیقی 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 اس عورت مجھے مجھے انسان اٹھائیٗ تاری وقت مجھے کے لئے مجھے ویرمان روز کے ساتھ covenant باقی مالی گوہسکر حقورت ضرورت جو ملید جائع امید فعہت تجانے آجت مجھے اور گوہسکر اور اسوں ساتھ عیمان چلی اچی ایک سور جائع رات روی گاوازکر راتلز اپ the quickest century of his glorious cricketing career. In this test گاوازکر also crosses the 8000 run mark. کئی magazines میں چرچہ ہوتی تھی کہ دنیا کا سرفشریش بلے باز سنیل گاوازکر ہے یا Vivian Richards تیسٹ میچز میں خاص طور سے ویسٹن ڈیز کے ورود گاوازکر کے آنکڑے اردو تیر تھے لیکن اک دیو سیاں میں تو ریچرڈز باقی سب بلے بازوں سے بہت ہی آگے تھے Viv Richard he would just put his foot across. Kapil Lev اتنی بڑی آؤٹسن کرتا تھا. Madhan اتنی بڑی آؤٹسن کرتا تھا. Taang رکھے ٹھپاٹ میڈون کے پاس سے نکال دے چاہویا. Madhan Lal comes on. Madhan Lal to Richard. اور اتنی بڑی آؤٹسن کرتا تھا اور اتنی بڑی آؤٹسن کرتا تھا جب بھی وہ بڑی آؤٹسن کرتا تھے کہ ان کو پتا تھا کہ میں تو اس فیلڈ کا راجہ ہوں اس طرح کا ان کا اتتیوڈ ہوتا تھا اور وہ ہی کافی آتا اور وہ اندوستانی پبلی کو کافی پسند آیا Viv Richard is جب بڑی آؤٹسن کرتا تھا اور وہ بڑی آؤٹسن کرتا تھا لیکن اینڈی بڑی آؤٹسن کرتا تھا وہ میسٹر تھے ایک ٹیکنکلی پرفیکٹ بیٹسمن اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا جو رسپانسی بیٹی جو پریشور ایکسپیکٹیشن انڈین فانس کا وہ شاید ہی کسی نے اس پورٹ کے اتحاس میں اٹھایا ہوگا ان کے سامنے تھے برائن لارا جو اپنی تیم کو کسی بھی حالت میں کیپنگ it alive حالا کہ ویسٹ انڈیس ٹیم ویسٹ انڈیس ٹرکٹ بکھر رہی تھی لیکن برائن لارا اور چمتکاری بیٹسمن گبردست فوٹورک ہائے بیٹس جس طرح سے وہ کھلتے تھے جو پیس پہ کھلتے تھے اگر سپورٹ ہوتا تو شاید جیدہ مچ جیت سکتے تھے اگر ایک فکٹیشیس اگر سیچویشن ہو کہ ایک ایک سیچویشن ہو کہ ایک ایک سیچویشن ہو لیکن برائن لارا کے پہلے میں تینڈلکر کو سیلک کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تینڈلکر اس کے پہلے دس دن پریکٹس کرے گا اس مائچ کے پہلے پچھ کو پرکھے گا بولر کو دیکھ کے اوٹ نہ ہونا اس کا مین تھا برائن لارا تھوڑا سا کبھی کبھی اگر موڈ نہ ہو تو جلدی اوٹ ہو جائے انیس سو چھانوے سے تانوے میں ایک اور ایسا موقع آیا جب بھارت ویسٹ انڈیز میں سب سے کمزور ویسٹ انڈیز ٹیم تھی اتفاق کی بات ہے کہ سچن تندلکر اور برائن لارا بابیڈوس ٹیسٹ میں وپکشی کپتان تھے جب بھارت کو دوسری پاری میں جیتنے کیلئے کیول ایک سو بیس رنڈز کا لقش ملا برائن لارا نے بھارت کے ورد اور سچن تندلکر نے ویسٹ انڈیز کے ورد ہمیشہ اچھا پردشن دیا دونوں نے پچاس سے اوپر کا اوسط بنائے رکھا پر اس دور میں بھارتیہ گیندبازوں کے لیے سب سے بڑی آفت لارا نے ہی شیب نرائن چندرپول تھے شیب نرائن چندرپول کے پوروج بھارتیہ تھے انیسویں شتابدی میں سیکڑوں بھارتواسی بطور مزدور ویسٹ انڈیز کے دویپوں پر پہنچے اور وہیں بس گئے بھارتیہ مول کے کئی کھلاڑیوں نے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کی شوبہ بڑھائی ہے انیس سو چھہتر میں ہماری ٹیم نیوزیلینڈ کا دورہ کر کے سیدھی ویسٹ انڈیز پہنچی راستے میں سننل گاوزکر کو خبر ملی کہ ان کے بیٹا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چہیتے کھلاڑی کے نام پہ رکھا روہن روہن کنہائی بھارتی امول کے شاید سب سے مشہور ویسٹ انڈیز پرکٹر رہے ہیں ایک ایسے کھلاڑی بھی تھے جو ٹرینیڈاڈ میں پلے بڑھے وہاں کرکٹ کھیلا پھر پڑھنے بھارت آئے بھارت میں رنجی ٹروفی میں کھیلے انیس سو اٹھاسی کے فائنل میں جب تامل نادو رنجی ٹروفی جیتا تو وہ من اف دو میچ تھے شیگل ہی ان کا بھارتی ٹیم میں چین ہوا اور اتفاق سے ان کا پہلا دورہ ویسٹ انڈیز کا تھا ان کا نام تھا ربین سنگھ فارس تیمی دیوم ویسٹ انڈیز کا پہل ریش پہل رہا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے بکہ اے را ہوا لیکی جو ٹرینیڈیا کی لیے اسی سو اٹھا مجھو گو اپیو بیٹی وقت میں ہر ہارڈ ورک جس ویلد ہمسیم اندر سرنگتھ اس فٹنس جو ویسٹن ٹیز میں اس کا بچپنا گیا تھا تو شاید وہاں پر کچھ رائٹ ٹریننگ ان کو ملی ہوگی جب ون ڈے کا اپسونگ آیا تب اس کی یوڈیلیٹی جو تھی وہ نظر آئی اور پھر یہ بکیم انٹیکنل پیارڈ پیارڈ اس میں کوئی شنکہ نہیں کہ پچھلے تقریباً بیس سال میں ویسٹن ڈیز کرکٹ ٹیم کی آبھا میں گھٹوتی ہوئی ہے ان کا ستر کافی گر گیا ہے ان کا خوف ختم ہو گیا ہے پہلے دو وشوکب جیتنے والی ٹیم پچھلی پانچ بار تو سمی فائنل میں بھی نہیں پہنچی ان کے ساتھ 20 یا پچھلا آئی ان کے isolی ساتھ Fairy's cricket کک洗把ر نہیں پ دخلی ایسulasjectوں ڈیز TRļ fishes ان کے游 خاطر چھوکب تزیر وہ اس لہم کیورٹ اے رائے صرف ان کی ساتھ پچھلی اس ویڈا دن ر anecdote کی بلدان چلیتر ہواڈرین 给ر reporter پچھڑت Developer ب每 دات دور جسی ها ٹیم Ну برای پیدا 남ሚ لیکی مانو ہم کہیں ایک ہولیڈے سپورٹ میں آگئے ہیں انڈین کلچور جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہے جیسے ٹرینی ریڈ ہو گیا گایانا ہو گیا آپ کو وہی روٹی ملتی ہے وہی سبجی ملتی ہے جو ہندوستان میں ملے گی بکوز اتنے سارے ہندوستانی ہیں اسپیشلی گایانا اور ٹرینی ریڈ میں تو وہ جو اپنا پن ہے وہ تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے دوستو ویسٹ انڈیز ایک دیش نہیں محض ایک کرکٹ ٹیم ہے اس میں الگ الگ دیش کے کھلاڑی شامل ہیں اور یہ کیول کرکٹ ہی ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور کوئی کھیل نہیں اولیمپکس میں یہ سب دیش اپنے اپنے جھنڈے کے تحت بھاگ لیتے ہیں انیس سو ٹھانوے میں جب کومن ویلڈ گیمز میں کرکٹ کو شامل کیا گیا تب بھی جمیکہ، اینٹیگا اور بابیڈوس کی الگ الگ ٹیموں نے بھاگ دیا تھا کسی بھی آئی سی سی پرتیوگیتا میں جب ہمارا ویسٹ انڈیز سے مقابلہ ہوتا ہے میچ سے پہلے کھلاڑی لائن اپ ہوتے ہیں سٹیڈیم بھر میں تیرنگا لہراتا ہے جنگ انمن گونجتا ہے پر ویسٹ انڈیز کا اینتم کیول ان کے کھلاڑی ہی جانتے ہیں کیونکہ ریلی اراؤنڈ دو ویسٹ انڈیز ان کے کرکٹ بورڈ کا گیت ہے کوئی راشتری گان نہیں ہے راشتری گورف کا انہیں اتنا احساس نہیں ہے اُبھرتے کھلاڑی اپنے دیش کے پرتندتو کرنے کا سپنا نہیں دیکھتے اب ایسا دور آیا ہے جب ویسٹ انڈیز کے کئی کھلاڑی نجی طور پر بھارت آتے ہیں آئی پیل ٹیمز کے لیے کھیلنے اور یہ کھلاڑی سب سے زیادہ منورنجن دیتے ہیں اور سب بھارتیہ فینز میں بے حد لوکپریہ بھی ہیں ان کی ٹیم کتنی بھی مضبوط یا کمزور رہی ہو ہمارے ساتھ رشتہ باندھا ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے اور یہ دل کا رشتہ ہے تو ہمیشہ مضبوط تھا اور آگے بھی رہے گا اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں مڈوکٹ ٹیلز کی اگلی ایننگز میں موسیقی موسیقی